موسیقی اور خوبصورت چہرہ ہر لڑکے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں کیونکہ صاف دکھنا صاف لگنا خوبصورت دکھنا خوبصورت لگنا فرشتوں کو اور انبیاء اکرام کو بھی پسند رہا ہے لیکن بعض کینا پرور انسان یا بہت زیادہ خصد کرنے والے انسانوں کو جب آپ کی خوبصورتی یا آپ کا رہنا سینہ پسند نہیں آتا تو وہ شیطان کا قرب حاصل کر کے آپ کے اوپر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حسن پل بھر کے اندر اندر بچصورت ہونا آپ کی رنگت اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایک کینا پرور انسان کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلان آدمی کی بیٹی یا فلان آدمی کے بیٹے پر یہ جادو کر دو کہ اس کی شکل مکمل طور پر خراب ہو جائے تو جادوگر اس شکل سے اس بچی یا بچے کا کوئی کپڑا حصوصا ایسا کپڑا جس پہ کوئی پسینے کی بو آ رہی ہو وہ منگوا لیتا ہے اگر بعض اوقات وہ انسان کپڑا نہیں منگوا سکتا تو جادوگر جنات کے ذریعے بھی وہ کپڑا منگوا لیتا ہے آپ نے بعض اوقات ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان چھوٹے چھوٹے سراخ بن جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کینچی یا بلیٹ کی مدد سے کاٹے گئے ہیں اور جادوگر اس کپڑے کے اوپر وہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کپڑے کی مدد سے جنات کو اس مرد یا اس عورت کے اندر داخل کروا دیتا ہے تو جیسے ہی جنات اس بچی یا بچے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ دماغ پر قبضہ جمع لیتے ہیں اس کے خون کے ساتھ بھی بہنا شروع کر دیتے ہیں تو جب جب کوئی انسان اس بچی یا بچے کے چہرے پر دیکھے یا وہ بچی یا بچہ اپنے آپ کو کسی شیشے میں دیکھے وہ اپنے آپ کو بچ صورت محسوس کرنا اپنے آپ کو بچ صورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر اچانک سے ساملا رنگ آ جاتا ہے اور کالے کلر کے دھبے یا کالے کلر کے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لائنوں کی شکل میں بعض اوقات سورخدانوں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف چہرے پر رہیں بعض اوقات وہ جسم کے پورے حصے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں خلاصہ کچھ یوں کہ وہ بچی یا وہ بچہ جو چند روز پہلے بہت زیادہ خوبصورت تھے اچانک سے بدصورت محسوس کرنا اچانک سے بدصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں عزیز دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے علامات موجود ہیں تو اس کا علاج بہت ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ یہ سٹارٹنگ میں ہی علاج کرنا شروع کر دیں گے تو جلد سے جلد آپ کا علاج ہونا شروع ہوگا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ پہ یہ جادو ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے تو آپ یہ علاج نہیں کر سکتے آپ جیسے ہی اس کا علاج شروع کریں گے آپ کے چہرے پہ خود با خود روز با روز نور نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ نے سور مومنون کی آخری چار آیات جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں جو کہ 115, 116, 117 اور 118 ہیں آفا حسب تم سے لے کے حیر الرحیمین تک آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کے اوپر تھو تھو کر کے یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب بھی آئے اس پھوک کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں اس کے فوراں بعد آپ نے ازان پڑھنی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ ازان آپ نے ایسے پڑھنی ہے جیسے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں جیسے ہی آپ ازان پڑھ لیں اسی طرح سے آپ نے دوبارہ دونوں ہاتھوں کے اوپر تھو تھو کرنا ہے اور اپنے چہرے پہ پھیر لینے ہیں اگر آپ کے جسم پہ بھی نشانات موجود ہیں تو آپ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ اللہ نور سماواتی والارد اللہ نور سماواتی والارد اللہ نور سماواتی والارد جو کہ سورہ نور آیت نمبر پینتیس کا چھوٹا سا حصہ ہے آپ نے یہ گیارہ گیارہ مرتبہ تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے عزیز دوستو پندرہ دن کا یہ عمل ہے اور اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کے چہرے پہ روز بروز نور بھی آئے گا اور آپ کے اوپر خوبہ مکمل طور پہ وہ جادو بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا یاد رکھیں اگر آپ پہ ایک مرتبہ جادو خو چکا ہے تو آپ پہ دوسری دفعہ بھی جادو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا چہرہ مکمل طور پہ صاف بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی ایک ماہ تک یہ عمل مت چھوڑیں اور اگر آپ کے چہرے پہ دوبارہ ایسے نشانات نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ عمل دوبارہ سے شروع کر دیں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور پہنچے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانتا خير الراحمين اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہو لا رامین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تکنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے موسیقا 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 موسیقی